اسلام علیکم بچہ پیدا ہونے کے فوراں بعد کیوں رہتا ہے؟ کتاب و اسلام کے اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں اور حدیث پاک سے جو وجہ ملتی ہے وہ وجہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بچے کے فیپڑوں میں ایمنیوٹک فلود ہوتا ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے جو بچے کو جیویت رکھتا ہے اور یہ پانی بچے کے لیے جب تک راحت دیتا ہے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوئے بعد پیدائش کے اگر یہ پانی بچے کے فیپڑوں میں رہا تو یہ نقصان دے ہے پیدائش کے فوراں بعد یہ پانی نکل جاتا ہے لیکن کچھ پانی فیپڑوں میں جو رہتا ہے وہ پانی رونے چیخنے چلانے سے ہی دور ہوتا ہے تو پیدائش کے فوراں بعد بچے کا رونا چیخنا چلانا یہ اچھا ہوتا ہے اگر بچہ نہ روئے تو اس کی پیٹ پر تھپ تھپا کر رولایا جاتا ہے تاکہ سانس لینے کے لیے راستہ کھل سکے فیپڑے سانس لے سکیں آکسیزن صحیح طریقے سے مل سکیں ایمنیوٹک فلور دور ہو جائے ابھی تک بچہ پیٹ میں تھا تو وہ موک کے ذریعے ناک کے ذریعے سے سانس تھوڑی لے رہا تھا وہ ناف میں جو ڈوری لگی ہوتی ہے اس ڈوری کے ذریعے سے سانس لے رہا تھا اسی کے ذریعے سے بچے کو گزہ پہنچ رہی تھی اب دنیا میں آ گیا ہے تو گزہ سانس بغیرہ یہ سارا سسٹم ناک اور مو سے ہی چلے گا تو اس لیے یہ راستہ کھلنا ضروری ہوتا ہے یہ بات ڈاکٹروں کے انصار اور اسلام کے انصار بھی یہی بات ہے اور آپ کو اب حدیث پاک سے جو وجہ ملتی ہے وہ بتاؤں بچے کے رونے کی وجہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیدائش کے بعد شیطان حائل ہو جاتا ہے بچے کو چھو لیتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو گھبرہ ہٹ ہوتی ہے اس موقع پر ہم ازان پڑھتے ہیں مسلمان اس لیے ازان پڑھتے ہیں تاکہ شیطان دور ہو سکے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچے کی پیدائش کے فوراں بعد ازان پڑھو دائنی کان میں ازان بائیں کان میں اقامت پڑھو تاکہ بچے کو راحت ملے اور نئے مقام پر آیا ہے وہ ابھی تلک عالم ارباہ میں تھا نا اب دنیا پر آیا تو یہاں اس کو سکون مل سکے راحت مل سکے اور شیطان دور ہو سکے یہ ایک بچے اور باپ کو حکمت بتا دوں بچہ پیدائش کے بعد اس لیے بھی روتا ہے کہ ابھی تک عالم ارباہ میں تھا نا اس کو بھوک کا احساس تھا نا کسی طرح کی تکلیف اب بچہ دنیا پر آیا اب اس کو بھوک کا احساس بھی ہوگا بچہ روے گا ماں دود پلائے گی سمجھ جائے گی کہ بھوک آیا اب اس کو بھوک کا احساس بھی کرنا ہے اب لیٹن پیشا پاکھانا اس کی بھی تکلیفیں اس کو جہل نہیں ہیں بچے کو گودی لے رہے ہیں بچہ کا جسم اگر دکھ گیا تو وہ بھی تکلیف اس کو جہل نہیں ہے یہ دنیا امتحان گا ہے یہاں پر تکلیفیں رنج و غم لگی رہتی ہیں تو یہاں اس پریشانیوں سے اب وہ گزرے گا اس لیے دنیا پر آنے کے بعد وہ روتا ہے کہ مولا اب میں قید خانے میں آ گیا ابھی تک سکون میں تھا عالم ارباہ میں تھا رونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق آتا فرمائے